سپریم کورٹ میں دو اہم فیصلے لیے ہیں جس کی وجہ سے سڑک سے لے کر کے سنسط تک اب خلوالی مچتی دکھ رہی ہے پہلی خبار ہے کہ اندر کی موڈی سرکار کی رویے کو لے کر کے سپریم کورٹ کے جج اچانک سے کورٹ میں موڈی سرکار پر برس پڑے موڈی سرکار پر سپریم کورٹ کے ججوں کی ناراضگی کا ہم وشلشت کریں گے اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک اور بڑا فرما جاری کیا ہے جس نے خاص کر کے اتر پدیش کی راجنیتی کو گھرما دیا ہے دراصل باہو بلی راجہ بھائیہ کے خلاف میں سپریم کورٹ کا بڑا عادیش جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے پرتابگڑھ ویدان سبا سیٹ جہاں سے وہ ویدھائک ہیں وہاں پر خلبلی مچتی دکھائی دے رہی ہے ان دونوں ہی معاملوں کا ہم گہنتہ سے ادھن کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے آگ رہے ہی کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں دیکھتے رہیے مدہ کرم ہے کنڈا سیٹ سے ویدھائک رگراج پرتاب سنگھ اور فراجہ بھائیہ کی مصیبتیں بڑھنے والی ہیں دراصل پرتابگڑھ میں دس سال پہلے ویڈ ڈی ایس پی جیا اوالحق کی حتیہ معاملے میں ان کی بھومکا کی جانچ اب سی بی آئی سے کروائی جائے گی سپریم کورٹ نے یہ آدیش دیا ہے کہ جیا اوالحق کی پتنی کی جب یاچکہ دائر کی گئی اس کے بعد میں کورٹ نے یہ آدیش دیا جسٹس انرد بوس اور جسٹس بیلا مادور ترویدی کی بینچ نے ڈی ایس پی کی پتنی پروین آجاد کی یاچکہ پر سنوائی کے دوران یہ فیصلہ دیا ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ نے علاوہ آد ہائی کورٹ کے پچھلے سال کے اس آدیش کو رد کر دیا جس میں کلوزر ریپورٹ کو مانتہ دی گئی تھی ٹرائل کورٹ نے سی بی آئی کی کلوزر ریپورٹ کو خارج کرتے ہوئے جہاں جاری رکھنے کا آدیش دیا تھا لیکن علاوہ آد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے آدیش کو رد کرتے ہوئے اس کلوزر ریپورٹ کو وید قرار دیا تھا اب سپریم کورٹ نے اس ماملے میں سی بی آئی کو تین مہینے کے اندر اندر ریپورٹ داخل کرنے کے لئے کہا ہے یعنی کی صرف ٹال مٹول سے کام نہیں چلے گا تین مہینے کے اندر اس پرکرڑ کی ریپورٹ سوپنی ہوگی یہ پورا ماملہ کیا ہے جرہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں دراصل دو مارچ دو ہزار تیرہ کو پرتابگڑ کے کنڈا شیطر کے بلیپور گاؤں میں شام کو پردھان ننے سنگھ یادک کی ہتیا ہو گئی تھی اس گھٹنا کے بعد میں پردھان کے سمرتک ہتیار لے کر کے بلیپور گاؤں پہنچے اس کے بعد منہوں نے رات میں تقریباً آٹھ بجے کامتہ پال کے گھر میں آگ لگا دی سوچنا ملنے پر کنڈا کے کوتوال سروش مشرا اپنی ٹیم کے ساتھ میں کامتہ پال کو ناراض بھیڑ سے بچانے کے لئے بڑھے لیکن ہنسہ پر اتارو لوگوں کو دیکھ کر کے واپس لوٹ آئے سی او جیا اولہا گاؤں میں پیچھے سے پردھان کے گھر کی طرف چلے گاؤں والوں کی اور سے لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی اس سے ڈر کر کے سی او کی سرکشہ میں چل رہے گنر عمران اور اے ایس آئی ونہ کمار سنگھ کھیت میں چھپ گئے جیا اولہا اکیلے پڑ گئے اس دوران گولی باری میں پردھان کے چھوٹے بھائی سوریش یادف کی بھی موت ہو گئی تھی ناراض بھیڑ نے سی او جیا اولہا کے نرممتہ سے ہتیا کر دی دیر رات اترکت پولیس بل پہنچا وہاں پر جنہوں نے جیا اول حق کا شاہ پردھان کے گھر کے پیچھے سے برامت کیا اس حتیہ کا آروپ اس سمائے کیابنیٹ منتری رہے راجہ بھائیہ اور ان کے قریبی گلشن یادف پر لگا تھا اب دوستوں رکھ کر لیتے ہیں سپریم کورٹ سے آ رہی اگلی بڑی خبر کا سپریم کورٹ نے نیا ادھیشوں کی نکتی میں دیری پر نراشہ جاہر کرتے ہوئے کہا کہ کولیجیم کی ستر سفارشیں بیتے نومبر سے اب تک سرکار کے پاس میں اٹکی پڑی ہیں اور اٹاؤنی جنرل سے اس مدے کو حل کرنے کے لیے ان کے کاریکال کا اپیوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس سودھانشو دھولیا کی پیٹ کی اور سے ماملہ اٹھائی جانے کے بعد میں اٹاؤنی جنرل اور وینکٹ رمانی نے ہائی کورٹ میں نیا ادھیشوں کی نکتی کے لیے لمبے سفارشوں پر نردیش لینے کے لیے ایک سبتہ کا سمیہ مانگا سنوائی کے دوران جسٹس کول نے وینکٹ رمانی کو بتایا کی آج میں چھپ ہوں کیونکہ اٹاؤنی جنرل نے بہت کم سمیہ مانگا ہے اگلی بار میں چھپ نہیں رہوں گا ان مدوں کا سمادھان دیکھنے کے لیے اپنے کاریالائے کا اپیوک کریں وینکٹ رمانی کے نردیش کے لیے ایک ہفتے کا سمیہ مانگنے پر جسٹس کول نے کہا کہ میں نے بہت کچھ کہنے کے بارے میں سوچا تھا لیکن اٹاؤنی جنرل کیونکہ سات دن کا سمیہ مانگ رہے ہیں اس لیے میں خود کو روک رہا ہوں جسٹس کول نے کہا کہ نیا پالکہ سروشریشت پرتبھاؤں کو لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن لمبت معاملوں کے کارال جن وکیلوں کے نام نیا دھیش بنانے کے لیے انشامست کیے گئے تھے انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اچھے امیدوار نیا دھیش بننے کے لیے اپنی سہمتی واپس لیتے ہیں وہ واسطب میں چنتا جنک ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نیمت انترال پر نیوکتی پرکریہ کی نگرانی جو ہے کرے گی کہ آخرکار یہ واملہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے کولیجیم پرڑالی کے مادیم سے نیا دھیشوں کی نیوکتی اتیت میں سپریم کورٹ اور کیندر کے بیچ میں ٹکراف کی پرموکت وجہ بن گئی ہے اور اس تنتر کی ویبھن نے شیطروں سے آلوچنا ہو رہی ہے پیٹ نے کہا کہ پچھلے سبتہ تک اسی سفارشیں لمبت تھیں جب دس درسل ناموں کو منجوری دی گئی تھی اب یہ اکڑا ستر ہے جن میں سے چھبیس سفارشیں نیا دھیشوں کے اسطحنانترہ یعنی کی ٹرانسفر کی ہیں سات سفارشیں دورائی گئی ہیں نو کولیجیم کو واپس کیے بینا لمبت ہے جسٹس کی نکتی کا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سبھی سفارش ہیں پچھلے سال نومبر کے مہینے سے لگاتار لمبت ہیں جسٹس کول نے کہا کہ لمبت سے فارشوں پر کوئی ٹھوس کاربائی سات مہینوں سے نہیں کی گئی ہے اور معمولی پرکریہ گت قدم اٹھانے سے یہ کام ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں نیا دھیشوں کی نکتی کو دیکھنے والے اچتم نیالائی کا حصہ جسٹس کول نے کہا کہ ہم نے چیزوں کو آگے بڑھانے اور باریکی سے اس پر نگرانی کرنے کا پریاس کیا ہے میں نے اٹونی جنرل سے کہا ہے کہ ہر دس سے بارہ دن میں یہ معاملہ اٹھائے جائے گا تاکہ میرے پدھ چھوڑنے یعنی کہ پچیس دسمبر کو وہ پدھ چھوڑ رہے ہیں اس سے پہلے پریابت کام ہو جائے سپریم کورٹ بینگلورو کے ایڈوکیٹس اسوسییشن دوارہ دائر یچکہ پر سنوائی کر رہی تھی جس میں سال دوہزار اکیس کے فیصلے میں عدالت کی اور سے نردھارت سمیہ سیمہ کا قتھے طور پر پالن نہیں کرنے کے لیے کیندری قانون اور نیائے منترالائی کے خلاف میں او ماننا کاربائی کی مانگ درسل کی گئی تھی اور جس کی وجہ سے جگ صاحب کیندر کی مودی سرکار پر بڑک اٹھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کہنا تو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن اٹونی جنرل نے مہچ سات دن کا سمیہ مانگا ہے اس لیے ہم شانت رہتے ہیں سنوائی کے دوران ایک انی یاچکہ کرتا انجیو کومن کوج کی اور سے پیش وکیل پرشاند بھوشن نے سرکار کے پاس لمبے سفارشوں سے سممندت ایک چارٹ پرستت کیا انہوں نے کہا کہ اس سے بھی ادھک چنتا جنگ بات یہ ہے کہ ایک سمائے میں کولیجیم کی اور سے ناموں کے ایک بینچ کی سفارش کیے جانے کے بعد بھی سرکار اسے الگ کر دیتی ہے اور چنندہ نکتیاں کرتی ہے انہوں نے کہا اس سے وکیلوں کا منوبل پر بھابت ہوتا ہے اور میری جانکاری کے مطابق ان میں سے کئی نے اپنی سہمتی واپس لے لی ہے جسٹس کول نے گوشن کے وچاروں سے سہمتی جتاتے ہوئے کہا کہ نو ایسے نام ہے جہاں سرکار نے ناموں کو واپس نہ کر کے لمبت رکھا ہوگا ہے جسٹس کول نے اس معاملے میں آگے کی سنوائی نو اکٹوبر کو نردھارت کرتے ہوئے کہا کہ اس بات سے سہمت ہوں کہ جس طریقے سے اچھے امیدوار نیا ادھیش بننے کے لیے اپنی سہمتی واپس لیتے ہیں وہ واقعی میں چنتا جنک ہے ہم سروتم پرتبھاؤں کو لانے کا پریاس کرتے ہیں لیکن معاملہ لمبت ہونے کے کارڑ جن وکیلوں کے نام نیا ادھیش بننے کے لیے انشمسط کیے گئے تھے انہوں نے اپنے نام واپس لے لیے ہیں جس کی وجہ سے دراصل جو سپریم کورٹ کے جج ساحب ہیں وہ کندر کی موڈی سرکار کو فٹکار لگاتے ہوئے دکھائی دیئے بہرحال اس دونوں ہی معاملوں کو لے کر کے آپ کی کیا رائع ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بلوں گا کس دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں تو پیش چینل کو سبسکرائب کر لیں سیڈ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے